پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو پڑھانے یعنی تعلیم دینی کی نیت سے انتتالق یہ کوئی عربی ان کو پڑھا رہے ہیں اور اس میں یہ لفظ آیا ہے اور جس کے معنی ہے تمہیں طلاق ہے تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی اور اسی طرح ہمارے اردو ڈراموں میں حقیقی میاں بیوی کرداروں کے لحاظ سے طلاق دے دیتے ہیں کیا اصل میں طلاق ہو جائے گی یعنی جو کردار ہیں اس میں یہ ہے کہ تعلیم استاد بن کے جب شورت تعلیم دے رہا ہے بیوی کو اور اس میں انتی تعلیق ان کے لفظ آ جاتے ہیں تو اس سے جو طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ طلاق کے الفاظ جب میاں بیوی سے کہے تو اس میں نیت بھی کرے گا طلاق اس کو دے رہا ہوں یا مذاکرہ حالات مذاکرہ ایسا طلاق کا جھگڑے کا ہو رہا ہو پھر وہ انتی تعلیق کہے گا تو اس کو طلاق میں معمول کریں گے لیکن ویسے ایک بات سنا رہا ہے یہ مسائل شریعہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک شور بیوی سے کہتا ہے انتی تعلیق اس سے طلاق واقع ہو جاتی اس عنوان پر طلاق اس کی اپنی بیوی کو نہیں ہوگی بلکہ اسی طریقے سے اگر آپ اور مرد ہیں ان مرد اس کے سٹوڈنٹ ان کو پڑھا رہا ہے وہاں پڑھاتے ہوگر کہتا ہے کہ جی میں شور بیوی سے کہتا ہے انتی تعلیق اس صورت میں جائے تو کیونکہ اس کی اپنی بیوی مراد نہیں بلکہ اس سب کو پڑھا رہا ہے بلکہ اسی طریقے سے ڈراموں کے اندر جو اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے اس کے اندر بھی یہ ایک وقت میں شور اٹھا تھا غالبہ اسمان پیرزادہ ایک معاملہ تھا اور کی بیوی تھی سمینہ پیرزادہ تو وہاں پر شاید انہوں نے یہ آزم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اسلام بنوری ٹون کراچی پاکستان کے جو مفتی آزم تھے ہمارے استاد تھے انہوں نے فتوہ دیا تھا بہت سے مفتی آزم نے فتوہ دیا طلاق واقعہ ہو گئی لیکن انہوں نے فتوہ جاری کیا تھا طلاق واقعہ نہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ حکایت ہے تمثیل ہے کیونکہ یہ اصل میں ایک ہے تمثیل آپ کہانی کی شکل میں پوری کہانی لکھتے ہیں ایک عملی شکل میں گوہے کہ کردار بن کے آپ اس کی تمثیل پیش کرتے ہیں اور تمثیل اور حکایت سے فرمایا طلاق واقعہ نہیں ہوتی لہذا انہوں فتوہ دیا تھا کہ یہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی تو یہی جواب ہے کہ آج اگر حقیقی میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق کی الفاظ اگر کہہ دیں تو کہیں گے وہ ڈرامائی جو تصورِ تمثیل کا اس کا اظہار عملی کر رہے ہیں جیسے پڑھانے والا استاد جو ہے یا وہ علمی طور پر اظہار کر رہا ہے ایسے یہاں پر ڈرامی میں وہ عملی طور پر اس کا اظہار کر رہا ہے جیسے وہاں طلاق واقعہ نہیں ہوتی علمی طور پر یا عملی طور پر حکایت کرنے میں بھی طلاق واقعہ نہیں ہوتی بہت اچھا